دوستوں ہیدر آواز اور لکھنوں کے بیچ میں آئی پیل کا میچ نمبر اٹھاون جو ہونے جا رہا ہے اس کی فائنل ٹیم جیل ٹیم اور جیل ٹیپس کی ہم لوگ اس ویڈیو میں بات کریں گے دوستوں کل ممبئی اور گجرات کا جو مقابلہ ہوا تھا اس میں میں نے آپ کو پانچ ایسے نام بتائے تھے انسپیکٹڈلی جو نام دو کروڑ والے کومنیشن میں جگہ بنانے والے تھے ان پانچوں نے جگہ بنائی دو کروڑ والے ٹیم میں ان میں کیسے نام تھے جیسے روئیس سرما ابھی تک ایک بھی میچ میں نہیں چلے تھے اس نے جگہ بنائی جیسے ڈیویڈ میلر جن کے بارے میں لوگ کم اسپیکٹ کر رہے تھے اس کے علاوہ پیوز چابلہ فاسٹ والنگ والے پچ میں پیوز چابلہ نے بھی دو کروڑ والے کومنیشن میں جگہ بنائی تو ایسے ہی پلیئرز کے بارے میں آج میں آپ کو پھر سے بتانے والا ہوں کہ ان دونوں ٹیموں میں وہ کون سے نام ہیں جو آپ کے دماغ میں نہیں چل لائے ہیں لیکن وہ دو کروڑ والے کومنیشن میں جگہ جرور بنائیں گے اس پینٹالیس کروڑ والی لیگ کے لیے اسپیسل ویڈیو ہے اس پینٹالیس کروڑ والی لیگ میں جو بندہ دو کروڑ روپے ون کرے گا اس کی ٹیم کے لیے بہتر رینک ہم کیسے حاصل کریں بہتر پوزیسن کیسے بنائیں اور دو کروڑ روپے کیسے ون کریں یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ سیئر کروں گا دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ٹیلیگرام کو جوائن نہیں کیا تو کر لیجئے اور ویڈیو کو پورا دیکھئے کیونکہ ٹیلیگرام جو ہے وہ آپ کو ہر ایک میچ کی فائنل اپ ڈیٹ فائنل ڈیم لیون ٹیم فائنل پلینگ لیون فائنل پیچ ریپورٹ ایوین پری گیو بے کی بھی جانکاری دیتا ہے تو آپ نے ابھی تک جوائن نہیں کیا تو لنک ڈسکیپسن میں آپ جاکا جلدی سے جوائن کریے دوستوں کل والے میچ میں روہت دیکھئے روہت نے جگہ بنائی ٹیم ڈیویڈ اور نیحال ودیرہ میں میں نے ایک نام بتایا تھا ان میں سے نیحال ودیرہ نے جگہ بنائی دوسری بات اگر ردیمان ساکھی کریں تو سمی کرر تو بہت اچھے بن گئے تھے لیکن انسپیکٹیڈلی وہ چل نہیں پائے ملر اور شنکر میں میں نے بتایا تھا کوئی ایک جگہ بنائے گا اس میں ملر نے جگہ بنائی لی حالانکہ آلماس شنکر نے بھی جگہ بنائی لی تھی لیکن وہ اتنے پوائنٹ نہیں دے پائے دوستوں پھر آتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر الجاری جوسیپ جنہوں نے جگہ نہیں بنائے لیکن ان پانچ ناموں کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا پیوس چابلہ پیوس چابلہ کو اتنا سیریسلی لوگ نہیں لیے تھے تو اس لیے پیوس چابلہ نے بھی جگہ بنائی گئے جگہ میں بات کروں آج والے میچ میں تو مینک اگر وارو کلاسن میں کوئی ایک تو مینک اور کلاسن میں کوئی ایک کیوں دیکھئے سب سے پہلی بات تو مینک اگر ہم بات کریں تو دوسرے میچ کو اگر چھوڑ دیں تو ہر ایک میچ میں مینک کا گربال ان تینوں میچوں میں چلے اور پانچ میں میچ میں کھیلے نہیں تھے کلاسن کی بات کروں تو دیکھئے تھارٹی سکس اور اس کے علاوہ تھارٹی بن اور پھر تھارٹی سکس تو مطلب کلاسن لاشٹ کے تین میچوں میں سے یہاں پر چلے ہیں تین کے تینوں میچوں میں اب ان میں سے کوئی ایک ہی جگہ کیوں بنائے گا اس کے پیچھے کا کارڑ بھی دیکھ لیجئے دوستو جب ٹاپ آرڈر میں مینک کا گربال آ جائیں گے تو کلاسن کا بیٹنگ تھوڑا اور نیچے چلا جائے گا اور کلاسن کا بیٹنگ نیچے جانے سے تھوڑا اور کم رن بنانے کی اپرچنوٹی رہے گی لیکن میرا یہ اندر سے فیلنگ آ رہا ہے کہ یہ مینک اور کلاسن دونوں ہی دو کروڑ والے کومینیشن میں آپ کو جگہ بناتے ہوئے دکھائی دیں گے وہیں دوستو اگلا نام اس لسٹ میں جو ہے وہ ہے دوستو انہی کی ٹیم سے جو دو کروڑ والی ٹیم کے لیے میں نے فائنلائز کیا ہے ان میں سے دوستو مارکو اینسن اگر میں بات کروں اس گراؤنڈ کی تو یہاں پر لیپٹام فاش بولوس کو ایک اسپیشلی سپورٹ ہے دیکھئے گھچے میں بکٹ لینے والوں میں فجلک فروکی ٹی نٹ راجن ادھر سے دیکھئے مارکو اینسن دو بکٹ پھر دیکھئے مارکو اینسن دو بکٹ پھر دیکھئے دوستو یہاں پر سندر تین بکٹ نکالے بھوڑنے سر دو بکٹ نکالے ایک اور مقابلہ اس میں مارکو اینسن نے پھر دو بکٹ نکالے ٹی نٹ راجن نے پھر دو بکٹ نکالے تو بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ یہ کیسے جگہ بنائیں گے دوستو اگر ہیدر آویات کی پہلے بولنگ رہی تو مارکو اینسن کو دو کروڑ والے ٹیم میں سامل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے وہی یہی چیز اگر مارکو اینسن سیکنڈ انگ میں بولنگ کرنے کو ملی تو پھر آپ کیا کرنا پھر آپ ٹی نٹ راجن کو ٹرائی کر لینا مارکو اینسن کی جگہ جہاں جہاں ٹرائی کر رہے ہو وہاں وہاں گائی جس کے علاوہ میں آپ کو آگے بڑھ کے بتاؤں اس سے پہلے آپ نے کوئیرہ اپ کو نہیں جوائن کیا ہے تو سمجھ لیجی آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہر ایک میچ کی فائنل اپ ڈیٹ فائنل ٹیم لیون ٹیم آپ کو کوئیرہ اپ کی باتا دوں یہاں پر ٹیلیگرام پہ تو مل جاتی ہے لیکن جو کوئیرہ کی ٹیم ہے وہ بھی آپ کو میں ٹیلیگرام چینل پر پروائیڈ کر آتا ہوں کوئیرہ میں کھیلنے کے فائدے کیا ہیں کہ پہلے ڈیپوزٹ پہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ کیس ویک ملے گا اس کے علاوہ دوستوں کوئیرہ میں آپ کو ون پلیئر فینٹسی کھیلنے کو ملے گی بیس روپے کا ریال کیس جوائننگ کے ٹائم ملے گا دوستوں اب اگلا نام جو ہم نے اس لسٹ سے نکالا ہے وہ ہیں دوستوں دیپاک اڈڈا دیکھئے کیلن راہول کی گیروپستتی میں دیپاک اڈڈا کی جمعیداری بنتی ہے ٹیم کو سوالنے کی اور ایسے سمیہ کرر بننا ہے اس ٹیم کے سامنے دیپاک اڈڈا کا دوستوں میچ میں اکیاون رن ہے اور اگر میں رائٹیج کی بات کروں تو مارکس اسٹونیس اور دیپاک اڈڈا کے لاوہ آئیوز بدونی ہیں وہ ایج ایمپیکٹ پلیر آتے ہیں لیکن دوستوں یہاں پر ہمارے لیے کافی بہتر چیز ہو سکتے ہیں دیپاک اڈڈا یہاں پر آج کے میچ کے لیے خاص کر اگر جیسے اکیل حسین ٹائپ کا کوئی بولر آ گیا اور وہ لیپٹ اینڈ ایس کو آؤٹ کرنے لگے تو پھر ان دونوں کو انکر رول پلے کر کے کھیلنا پڑے گا تو ایسے میں دیپاک اڈڈا کا بھی سینیریو بن سکتا ہے کہ وہ دو کروڑ والے کومنیشن میں کافی آسانی سے جگہ بنا لیں وہیں دوستوں اگلا نام ہے آویس کھان دیکھیں اس ٹیم کے سامنے آویس کا ایک سپیسل ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ایک میچ میں چار بگیٹ لے رکھے ہیں اس ٹیم کے سامنے لیکن جس طرح سے آویس کا حال چل رہا ہے تو آویس کا اس ریکارڈ کے ویسس پہ مجھے سیلیکشن لگ رہا ہے لیکن آویس والا کام محسین کھان بھی کر سکتے ہیں لاشٹ آئی پیل میں انہوں نے کئی بار کیا ہے تو ایسے میں محسین آویس میں جرور کوئی ایک نہ ایک دو کروڑ والے کومنیشن میں آپ کو جگہ بناتا ہوا دکھائی دے گا لاشٹ نام ہے راہول ترپاٹھی یوں مجھے لگتا ہے کہ جگہ بنائے گا اور کیوں بنائے گا دیکھئے راہول ترپاٹھی کا اس ٹیم کے سامنے ایک میچ میں چوالیس رن ہے لاشٹ میچ میں بھی ریدم باپس آیا اور بہت ایمپورڈنٹ میلس ہے آدھر آباد کے لیے تو راہول ترپاٹھی کا چلنا یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے اگر میں بات کروں یہاں پر بیٹلز کی تو راہول ترپاٹھی کو کنال پانڈیا سے خطرہ ہے آویش خان سے اور آویش نوئی سے بھی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کنال پانڈیا کو اگر آپ ٹیم میں سامل کرو تو پھر راہول ترپاٹھی کو نکال دینا کیونکہ اگر وہ سکسیسفولی بگٹس لیں گے تو پھر ترپاٹھی کا چلنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا وہیں دوستو میں آپ کو کپٹن بائس کپٹن فائنل ٹیم جیل ٹیم بتاؤں اس سے پہلے یہ دیکھئے کپٹن اور بائس کپٹن نہ ٹیم کسی کی بھی ضرورت نہیں ایسے پانچ پانچ کے سلوٹ آپ کو ملیں گے جا کر آپ جوائن کریے دوستو پہلے ڈیپوزٹ پہ ہنڈر پرسنٹ کیس ویک کا بھی لاب اٹھائیے کپٹن اور بائس کپٹن کی بات کروں اس سے پہلے کو بیرا کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپسن میں ہے ایڈن مکرم کوئنٹن ڈی کوک اور مارکس ٹوینس جیل کے لیے راہول ترپاٹھی آویش خان کائل مارس اور مارکو انسن اور شیکنڈ ڈیننگ میں بولنگ رہی مارکس ٹوینس کی تو نیٹ ٹی نٹ راجن کو یہاں پر سامل کر سکتے ہو چلیے میں آپ کو فائنل ڈیم لیبن ٹیم منا کر دیکھاتا ہوں دوستو تو دوستو سب سے پہلے ہم لوگ آپ کو بتاتے ہیں اسمار لیگ کی ٹیم میں ہم لوگ کس کس پلیئر کو سامل کر سکتے ہیں اور اسمار لیگ کی ٹیم آپ جس بھی اپلیکیشن میں بنانا چاہو آپ کے لیے بہتر پک کون کون سی ہو سکتی ہے چاہے آپ ڈریم لیبن میں بنائیں چاہے آپ کوویرہ میں بنائیں تو کوویرہ میں کھیلنے کے آپ کو زیادہ فائدے رہیں گے کیونکہ آپ کو کمپٹیشن بہت کم ملے گا تو سب سے پہلے بکٹ کیپر سیکشن میں دوستو اگر مہنگ کا گربال کھیلیں یا نہ کھیلیں تھوڑا بہت اگر رسک لے کر جانا چاہو تو آپ کے پاس کلاسن ہے بہتر آپسن ہے اور بلکل سیف آپسن جو ہے وہ کوئنٹنڈی کوک ہے اور تھوڑا کم سیف ہے وہ نکولاس پورن ہے اور جو سب سے زیادہ رسکی ہے وہ ہے انڈری کلاسن اور اس سے بھی زیادہ رسکی جو ہے وہ یہاں سے انڈورٹ پریسنگ ہے دوستو بیٹنگ سیکشن میں ہمارے پاس راہول ترپاٹھی ہیں اور میں آج جیپا کھڈا کو اور اب سے ایک سرما اب سے ایک سرما کی بجائے مہنگ کا گربال کو لے سکتے ہیں اگر وہ کھیلے تو ادھر سے ایڈن مکرم کائل مارس یہ تین نام ہم نے لے لیے ہیں ہم مارکو اینسن کی بولنگ اگر پہلے اننگ میں رہی تو ہم ان کو لیں گے ورنہ کونال پانڈیا بھی ہمارے پاس آفشن میں ہیں ادھر سے دوستو ہم کیا کریں گے روی وشنوئی اور اس کے علاوہ دوستو آویس خان یا محشین خان میں سے کوئی ایک میں جو ہیں اسمال لکھ کی ابھی فائنل ٹیم میں اپنی جو ہیں کہ وہ محشین خان کو پیک کروں گا اور دوستو ہمارے پاس یہاں پر بھومنے شور کمار ہیں ٹی نٹ راجن ہیں اور آویس خان میں کمارکنڈے آدھر لسید تو میں ٹی نٹ راجن کو لیتا ہوں کیونکہ ٹی نٹ راجن اور مارکو اینسن میں جرور کوئی نہ کوئی دو وکٹ تو جرور لے گا دوستو اگر میں اسمال لکھ کے کیپٹن بائیس کیپٹن کے بات کروں تو کوئنٹنڈے کو کو وائش کیپٹن ایڈن مکرم کو کیپٹن یہ ٹیم کا پریبیو ہو جائے گا ایک وار پریبیو آپ دھنگ سے دیکھ لیجئے اب میں آپ کو اپنا جی ال کومنیشن بنا کر دکھاتا ہوں دوستو میں نے آپ کو بتایا مینک اور کلاسن میں کوئی ایک لیکن آپ ایک کومنیشن میں بنانے والا ہوں دونوں کو لے کر مارکو اینسن کو میں نے پک کرنے کے لیے بولا ہے میں نے دیپاқ ڈڈا کو لینے کے لیے بولا ہے اور میں نے راہول ترپاٹھی کو لینے کے لیے بولا ہے میں نے آویس خان کو لینے کے لیے بولا ہے بات آتی ہے دوستوں اب کون کون سے بو نام ہیں جو مجھے لگتا ہے ایجلی جگہ بنا لیں گے ان میں کوئنٹ اینڈی کاؤک ہیں ان میں دوستوں اب سے ایک سرما بھی سامل ہیں ان میں دوستوں ایڈن مکرم بھی ہیں اور مارکرز سٹوینیس اور کائل مارس میں کائل مارس کو میں لوں گا اور اگر میں ایجلی سامل ہونے والے نام میں بولنگ میں دیکھوں تو اس میں تو مجھے کوئی خاص نام نظر نہیں آ رہا لیکن پھر بھی ہم جو ہیں کہ آویس خان کو تو پہلے ہی لے ہم لوگ لے چکے ہیں اگر آپ کی اچھا ہو تو ربی وشنوئی کو آپ ٹرائی کر سکتے ہو بننا کونال پانڈیا بھی انیسپیکٹڈلی جگہ بنا سکتے ہیں میں فیلال مارکرز سٹوینیس کو لے کر ٹیم کو ڈن کرتا ہوں جو ہم نے پانچ نام لیے ان کو آپ پھر بدل کر کے کئی کومینیشنز کو بنا سکتے ہو اگر میں اس پوری ٹیم میں آپ کو ٹاپ پرفومر فائنڈ کر کے دکھاؤں تو دیکھیں میری سمجھ میں ایک ٹاپ پرفومر جو ہو سکتا ہے وہ یا تو کائل مارس ہو سکتے ہیں آویس خان بھی ٹاپ پرفومر ہو سکتے ہیں کوئنٹ ڈی کوک بھی ٹاپ پرفومر ہو سکتے ہیں مارکو انسن بھی کچھ میں بکٹ لے سکتے ہیں تو میں کیا کر رہا ہوں کائل مارس کو وائس کیپٹن بنا رہا ہوں اور کیپٹن کے روپ میں فیلال کے لیے جو ہیں وہ راحل ترپارٹھی کو بسوری ان کوئنٹ ڈی کوک کو یہ ٹیم ٹیم کا پرویو ہے فائنل ٹیم کے لیے ٹیلیگرام جرور جوائن کریں ویڈیو انفرمیٹیو لے گو تو لائک کریں دھنویٰ دوستوں تھانکس ڈیو وڈیو BMW ڈیو وڈیو